حی علی الفلاح مدنی چینل کے ناظرین اللہ ہم سب کے روزے رکھنا ترابی پرنا دیگر نیک عامل کرنا قبول فرمائے شہزادی کونین بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تین رمضان مبارک کو آپ کا وسال باکمال ہوا اور آپ دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا یقیناً کوئی ایسا مسلمان نہیں ہوگا کہ جو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت نہ کرتا ہو کہ آپ شہزادی کونین ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے تو آج انشاءاللہ عز و جل ان کا بھی ذکر مبارک ہوگا اور ہمارا جو سلسلے کی جو جو انوان چل رہے ہیں اچھے لفظوں کا انتخاب باتچیت کرنے میں ہم نے اس کو لینے کی کوشش کی تھی کہ ہم اچھے لفظوں کا انتخاب کیا کریں اور اچھے الفاظ بولا کریں اب چونکہ ماہ رمضان یہ ہمارے مزاج میں تبدیلی لاتا ہے ہمارے اسکیجن میں تبدیلی لاتا ہے روز مرہ کے معاملات میں بھی اس ماہ مبارک کی برکت سے تبدیلی آتی ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہماری عادتوں میں بھی تبدیلی آئے آپ اگر فرصت نکالیں تو ایک بار بیٹھ کر لکھیں کہ مجھ میں کون کون سی بری عادتیں ہیں اور کسی میں آپ کو جو اچھی عادتیں معلوم ہوتی ہیں وہ بھی لکھیں اور اپنی بری بری جو عادتیں ہیں ان کو آپ اس پورے ماہ میں ایک ایک کر کے نکالنا شروع کریں یعنی فور اگزامپل آپ نے پچیس تیس عادتیں لکھ لیں کہ یہ عادتیں وہیں جو میرے اندر ہیں جن کو میں نے نکالنا ہے میں مثال دیتا ہوں کہ کسی میں قیمت کی عادت ہوتی ہے عادت ہوتی ہے یعنی اس کو بیٹھ کر گیبت کرنی ہوتی ہے اور ایسا بعض اوقات لوگوں کا مزاد بن جاتا ہے کہ آپ جائیں تو آپ کو لگے گا کہ اس کے پاس جائیں گے تو سیوائے اس کے کسی اور کی مرائی کے ہمیں کچھ ملے گا نہیں تو گیبت کی عادت ہوتی ہے مرائیاں کرنی کی عادتیں ہوتی ہیں تو نیت کہہ رہے کہ میں اب اپنی گیبت کی عادت سے چھٹکارہ پاؤں اسی طرح بازوں میں جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے تو آپ ذہن بنا لے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا ہے میں نے جھوٹ نہیں بولنا آپ اس پورے دن میں جھوٹ نہیں بولنا نیت کے ساتھ کے آئندہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا تو ایک دن گیبت سے رکے دوسرے دن گیوے جھوٹ سے رکے اچھا بازوں میں مخل کی عادت ہوتی ہے کنجوسی ہوتی ہے وہ آپ نے مشہور ایک جملہ کہا جاتا ہے کنجوس مکی چوس تو بعض اوقات بڑے کنجوس قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک روپیہ خرچ نہیں کرتے نہ اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں نہ اپنے گھر بار کی جان پر خرچ کرتے ہیں پتہ نہیں ان کو پیسے سے مال سے کیوں اتنی محبت ہوتی ہے یعنی جان نکل جاتی ہے جب ان کے جیب سے پیسہ نکل دائے تو نہ اپنی اولاد پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ رمضان مبارک میں ویسے ہی رسک میں برکت بھی ہو جاتی ہے کھانے پینے برکت ہو جاتی ہے لیکن اللہ کے دیئے ہوئے سے بھی نیتوں سے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے اپنی ماں پر خرچ کرے اپنے والد پر خرچ کرے اپنے بچوں کی امی پر خرچ کرے اپنے بچوں پر خرچ کرے جو ایک جائد و شریعت کو مطلوب و محمود اخراجات ہیں جو شریعت جس کو پسند کرتی ہے اس خرچ کو اختیار کرے اسراف نہ کرے قرآن کریم میں اسراف سے بنا کیا مگر بڑی قرآن اسلام دین میں ہماری وسعت ہے برا واضح تو پہ قرآن کریم نے اشارت فرمایا کھاؤ اور پیو اور فضول نہ اڑا تو ایک نارمل آدمی جو اپنے آپ پر اپنے گھر بار پر جو خرچ کرتا ہے بلو کرنا چاہیے لیکن بعضوں کی طبعیت ہوتی ہے دوستوں میں بھی جائیں گے تو خرچ نہیں کریں گے پتہ ہے کہ یہ بیچارہ حاجت مند ہے ضرورت مند ہے پریشان ہے اس پر بھی خرچ نہیں کرتے دو پاندس روپی بھی خرچ نہیں کرتے بہت برا حال ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور غربت ان کے وجود سے ظاہر ہو رہی تھی فقر ان کے وجود سے ظاہر ہو رہا تھا اس طرح کے لباس اور ان کے انداز تھے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک تبدیل ہو گیا گھر تشریف لے گئے کوئی ایسی چیز نہ پائی جو ان تو دی جا سکے پھر آپ نے خطبہ دیا اور ممبر پر جلوہ فرما ہو کر آپ نے لوگوں کو صدقہ دینے کی اس کی راہ میں خرج کرنے کی فضائل بیان کیے اور خوب اس پر آپ نے ترغیب دلائی یہاں تک کہ کسی نے اٹھ کر کچھ دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک کھیل اٹھا اس کے بعد وہ مجلس ختم ہوئی صحبہ اکرام گھر گئے اور اپنے گھر سے جا جا کر کچھ نہ کچھ لاتے گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں میں تقسیم فرما دیا اب دیکھیں کہ کسی کی گربت کسی کی پریشانی دیکھ کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے خود تشریف لے گئے اور ملاحظہ فرمایا لیکن میرے آقا کا اختیاری زود صدق اور مرحبہ اور پھر ترقیب دلائی کہ صدقہ کرو صدقہ کرو سخاوت بانٹنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا آج ہم جس موضوع کو لے کر میں حاضر ہوا ہوں تو وہ ہے اپنے اندر سخاوت کی عادت پیدا کریں راہ خدا میں خرچ کرنے کی عادت پیدا کریں اپنے گھر بار پر بھی جائز اور ثواب والے کاموں میں خرچ کرنے کی عادت پیدا کریں اور بلکہ نظر آئے بعض لوگوں کے بعد نہیں اتنا وہ ہوتا بلکہ ایک شخص کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ملائزہ فرمایا بڑے اس کی کیفت عجیب و غریب تھی آقا نے اشارت فرمایا کہ ترے پاس مال ہے کہ ہاں میرے پاس مال ہے تو فرمایا کہ کیا مال ہے تیرے پاس تو اس نے پھر اپنے مال بیان کی کہ میرے پاس اس طرح گھوڑے وغیرہ تو اشارت فرمایا جیسا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تجھے نعمتیں دی ہیں اللہ کریم اس بات کو پسند کرتا کہ تجھ پر اپنی نعمتیں دیکھے تو لوگ عمومت نہیں خرچ کرتے اپنی ذات تر بھی نہیں کرتے کماتے رہتے کھاتے اپنا کھانے پینے گوشت نہیں ہوتا البتہ جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے راہ خدا میں خرچ کرتے سخاوت سخاوت اختیار کرنا اور اس کے لیے ظاہرے کہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آج ان کی برکتیں بھی حاصل کرنی ہیں اور ان کا ذکر مبارک بھی کرنا ہے آپ کی زندگی میں سخاوت کو بہت دخل ہے بہت سخاوت کیا کرتی تھی حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کسی کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مال خرچ کرنے کی ترقیب دلائی تو کتنا کچھ اس کے لیے ان کے لیے ہوتا رہا پھر آخر میں یہ تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ یہ کہ چند مقانوں کہ انہوں نے جائزہ لیا تاکہ ان سے کچھ مل جاتا کہ ان کو دیا جاتا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دولت خانے پر حاضر ہوئے دستکت دی اور عرض کی سیدہ یہ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے جو کیفیت بیان کی یہ سون کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ عادیدہ ہو گئی اشکبار ہو گئی اور کسی کی طرف بھیجا کہ اسے فلان چیز دے کر آپ کرز لے لیں چنانچہ وہ چیز دے کر کرز لائی گئی اور وہ کرز لا کر یہ حضرت صلی اللہ تعالی عنہ علیہ وآلہ وسلم تک وہ چیز پہنچائی گئی تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قدر آپ کے اندر یہ طبیعت مبارکہ تھی کہ آپ کرز لے کر بھی آپ نے مدد کی ہے اور ہم خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چاہنے والے ہیں اس میں اسلامی بہنوں کے لئے بڑا درس ہے بڑا درس ہے کہ باٹے دیں اتنا سونا اتنا چاندی جمع کر کر رکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کالی رات یعنی برے وقت کے لئے سنبھال کر رکھا ہے میں نہیں کہتا کہ امرجنسی کے لئے انسان کو اپنے لئے کوئی انتظام کر کے نہیں رکھنا چاہیے توقل کی اپنی اپنی درجے ہیں توقل کی اپنی اپنی کلاسس ہیں وہ ایک اپنی اس کا ایک اپنا ٹاپک ہے وہ اپنی جگہ پر وہ ایک معاملہ رکھتا ہے لیکن نورمل انسان اپنے لئے گھر بار کے لئے فیچر کے لئے ایک نورمل پلاننگ کر کے رکھتا ہے ٹھیک ہے لیکن بہت ہوتا ہے اگر ہم کسی غریب کو کسی حاجت مند کی مدد کرنے کی کوشش کریں تو اللہ کریم اس کا ہمیں عجر و ثواب عطا فرمائے گا اور سخاوت کو اللہ کریم نے پسند فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشادات میں آپ کی تربیت میں سخاوت کو بہت بڑا حصہ حاصل ہے صدقے کو بہت بڑا حصہ حاصل ہے اللہ کریم ہمیں صدقہ کرنے کی اس کی راہ میں خرج کرنے کی توفیق عطا فرمائے عزت ابن عباس رضی اللہ تعالی نمہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خیرات کرنے والے تھے صدقہ کرنے والے تھے اور رمضان المبارک میں جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تو آپ سب سے زیادہ خیرات کرتے جبرائیل علیہ السلام رمضان میں ہر رات آپ سے ملاقات کرتے یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں قرآن سناتے تھے جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ تیز ہوا سے زیادہ تیزی کے ساتھ خیرات کرتے تھے اتنی تیزی کے ساتھ خیرات یعنی رمضان مبارک میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیرات کا جو معاملہ تھا صدقہ کا معاملہ تھا سخاوت کا معاملہ تو وہ بہت بڑھ جاتا تھا اس کے فضائل بھی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءت فرمایا ہر دین جس میں بندے صبح کرتے ہیں دو فرشتے اترتے ہیں جن میں سے ایک یہ دعا کرتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہترین بدل عطا فرما دوسرا یہ دعا کرتا ہے اللہ ہاتھ روکنے والے یعنی خرچ نہ کرنے والے کو نقصان دے تو یہ قرآن کریم میں اتنی آیات ہیں انفاق فی سبیل اللہ کی راہ خدا میں خرچ کرنے کی اور سخاوت کی اتنی ترغیب ہمارے دین میں ہمارے اسلام میں ہماری شریعت میں موجود ہے کہ وہ بیان سے باہر ہے اللہ نصیب کرے اور ہم خرچ کریں آپ دیکھئے مینہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کو واقعہ سنایا ایسے کئی صحبہ اکرام علی مردوان کے واقعات کتابوں میں ملتے ہیں کہ ان کے پاس بظاہر اتنا مال و اسواب نہیں تھا مگر وہ راہ خدا میں خرچ کرتے تھے میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں راہ خدا میں خرچ کرنا سخاوت کرنا خیرات کرنا صدقہ خیرہ جس کو ہم کہتے ہیں اس کے لیے پیسے والا ہونا مالدار ہونا ضروری نہیں ہے رمضان مبارک کا پیارا پیارا مہینہ ہے ایک ترغیب دلاتا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں آپ کے آس پاس میں کتنے لوگ غریب ہیں رشتے داروں میں پہلے دیکھئے آس پاس میں دیکھئے ابھی زکاة کی بات نہیں کر رہا میں زکاة کی بات نہیں کر رہا صدقہ واجبہ کی بات نہیں کر رہا میں فطرے کی بات نہیں کر رہا میں نفلی صدقے کی بات کر رہا ہوں کہ رائے خدا میں اپنا مال جو صدقہ نفلی صدقہ ہوتا ہے ایک صاحب پیش سے جس کو ہم کہتے ہیں وہ خرچ کرنا جس کی آمدنی پچاس ہزار ہے یا جس کی آمدنی فورٹی پلس لے لیں ففٹی پلس لے لیں ٹھیک ہے میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک ہیں وہ اپنے حساب سے اس کا حساب کتاب بنا لیں اب ماہ رمضان المبارک ماہ رمضان المبارک میں جو ایکسٹرا راشنگر میں آتا ہے پھل آتے ہیں ایکسٹرا چاول آتے ہیں پہلے سے زیادہ بیسن کا آٹا آتا ہے کچھ گی تیل تھوڑا سا زائد آ جاتا ہے مسالے وغیرہ تو رہے زائد آ جاتے ہیں انڈے ڈبلوٹی وغیرہ تو رہے زائد آ جاتے ہیں چاول تو رہے زائد آ جاتے ہیں اس طرح کی چند چیزیں زائد آ جاتے ہیں نارمل سا ایک راشن کا ایک پیکیج ہے اچھا گوشت مچھلی کہیں چکن مرگی اس طرح کی چیزیں سبزی وغیرہ کچھ زائد آ جاتی ہیں دل کرتا ہے مٹھا بناتے ہیں گھر میں افطار کے وقت پھل لکھے جاتے ہیں یہ سب چیزیں گھروں میں نارمل ہی ہوتی ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسے کئی گھر ہوں گے کہ جب اس کا واپ گھر کی طرف جا رہا ہوگا اور راستے میں کسی پھل کی دکان پر وہ رکھتا ہوگا اور اس کو یاد آتا ہوگا کہ میں گھر پہ پھل لے جاؤں آج میرے بیٹے گھر میں یہ پھل کھائیں گے اور وہ موٹر سائیکل سے یا گاری سے یا ویگن سے اتر کر تو پھل کی دکان پر جا کر پہلے دو منٹ کھرا رہتا ہے لوگ پھل لے رہے ہوتے ہیں دو کلو پانچ کلو دس کلو وہ لوگوں سے کھریداری دیکھ رہا ہوتا ہے پھر تھیلے والے سے پوچھتا ہے کہ بھائی یہ سیپ کیا دیئے وہ جب ریٹ بتاتا ہے تو وہ اس کی پوزیشن نہیں ہوتی کہ وہ سیپ خرید سکے بھائی یہ عام کیا دیئے اس کی پوزیشن نہیں ہے کہ وہ عام خرید سکے بھائی یہ تربوس کیا دیا اس کی پوزیشن نہیں ہوتی کہ وہ تربوس خرید سکے وہ بوجھل قدم سے واپس آتا ہے وہ بڑا افسور تھا افسور تھا اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے جیسے دروازے بھی داخل ہوتا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ بچے ہاتھ کو دیکھتے ہوں گے کہ ابو آئے ہیں تو شاید کچھ پھل فروڈ اس طرح کی کھانے پینے کی چیز لائے ہوں گے باپ کا دل ہمارا دل بھر جاتا ہے ایسو کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں تو باپ کا دل بھی تو بھرتا ہوگا نا ماں بھی ہو سکتے تسلی دیتی ہو اللہ نہ کرے کوئی ناشکری قسم کی بتمیز اور بے ہدا مزاج کی خدا نہ غصہ اگر اس کو بیوی ملی ہوگی تو عجیب وقریب کے سب کی باتیں بھی کرتی ہوگی کچھ کل لاتے نہیں ہو کچھ کھاتے نہیں ہو کچھ کماتے نہیں ہو اس کو الگ صدمہ ہوتا ہوگا بے سوچتا ہوں اگر ہم نورملی ماہ رمضان و بارک میں پانچ پانچ دس دس ہزار روپے کے حوالے سے اگر فیملی ایڈاپ کر لیں پھل والوں کو کہہ دیں پھل پہنچا دیں کھانے والوں کو کہہ دیں کچھ کھانا پہنچا دیں کیش ہی دے دیں کہ آپ یہ لیجئے گا اور اس بار آپ اپنے گھر میں ماشاءاللہ کوشش کیجئے گا کہ اچھی انداز سے سہری افتاری ہو بچوں کے لیے کچھ اچھا ساتھ و سامان ہو جائے تو کیا آپ کو لگتا کہ آپ پانتس ہزار روپے افورڈ کر سکتے ہیں جی میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ پانتس ہزار روپے افورڈ کر سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں میرے اس ملک پاکستان میں ہزاروں نہیں لاکھوں ایسے فیملیز ہیں جو پانتس ہزار روپے افورڈ کر سکتے ہیں جن کی آٹھ دس ہزار بارہ ہزار روپے کی سیلیری اینہ وہ پرابلم میں ہیں ایون کے جن کی پندرہ ہزار تک کی بھی سیلیری اینہ وہ پرابلم میں ہیں اور وہ نہیں کر پا رہے آپ کریں اللہ آپ کو اس کا حجر دے گا فیملیز تقسیم کر لیں اللہ آپ کو اس کا حجر دے گا پورا سال کریں اللہ آپ کو اس کا حجر دے گا سمجھے کہ ایک گھر کا فرد بڑھ گئے یا گھر کے دو فراد بڑھ گئے نہ دینے کس کی دعا آپ کا بینا پار کر رہی ہوگی کوئی بیوہ دعا دے رہی ہوگی کوئی یتیم بچے دعا دے رہے ہیں کوئی غریب مسکین دعا دے رہا ہوگا کوئی فقر و فاقہ میں پریشان مرد دعا دے رہا ہوگا جب یہ کھانا کھا کر فارق ہوں گے تو اس ستا ہے کہ یہ بیٹھ کے دعا کر یا اللہ جس نے ہمیں کھلایا تو اسے کھلا جس نے ہمیں پلایا تو اسے پلایا اللہماتعیم منتعیمنی وسطی منسقانی یا اللہ جس نے ہمیں کھلایا اسے کھلا جس نے ہمیں پلایا تو اسے پلا اسی طرح امریکہ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں یوکے میں ہیں یورپ میں ہیں انگلینڈ میں ہیں ساؤت افریقہ میں ہیں ہند میں سے کئی عاشقان رسول ہیں عاشقان صحابہ اور اہلہ بیعت ہیں جو غربت کو دیکھ سکتے ہیں اپنے یہاں ہونے والی غربت کو وہ جانتے ہیں بنگلہ دیش کے اندر دیکھے تو ایک سے ایک تعداد مسلمانوں کی غریب ہے ہمارے ملت پاکستان میں جائیں تو ایک سے ایک غریب علاقے ہیں ایک سے ایک غریب بستی آئیں ابھی میں آپ کو زکاة کی بات نہیں کر رہا زکاة تو دینی دینی ہے زکاة دے کر کوئی کسی پر کیا حسان کرے گا زکاة نہیں دے کر تو خود گناہگار ہو جائیں گے عذابِ نار کے حق دار ہو جائیں گے اللہ ناراض وقت جہنم میں ڈال دے گا یہی بچہ آگ بن کر ہم پر مسلط کر دیا جائے زکاة فرض ہے فطرہ واجب ہے یہ تو دینہ ہے دینہ میں اس کا نہیں کہتا یہ تو مستحق تک پہنچائیں دونڈ کر پہنچائیں یہاں تو میں نفلی صدقے کی بات کر رہا اور وہ بھی کاش کے اپنی پسندیدہ چیز راہِ خدا میں خرچ کرنے کا مزاج بن جل تو مستحق تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں وہ چیز نہ خرچ کرو جو تمہیں زیادہ محبوب ہے تو اس آیتِ قریبہ گوھر کرے تو مستحق تک نیکی اور بھلائی کو نہیں پاستے جب تک راہِ خدا میں وہ چیز نہ خرچ کرو جو تمہیں زیادہ محبوب ہے یعنی ایسے ایسے واقعات میں نے کتاب پڑھے ہیں کہ ایک مزور کے بارے پڑھا کہ وہ شکر خرید کر راہِ خدا میں دیا کرتے تھے شگر چینی شکر خرید کرتے تھے لوگ کہتے ہیں اتنا مال خرچ کر دیں فرماتے ہیں کہ مجھے شکر پسند دے اور اللہ نے فرمایا تم اپنی پسند دے چیز راہِ خدا میں خرچ کرو تمہیں نے شکر خرید کرو چونکہ مجھے شکر پسند اس لئے میں نے وہ چیز دی آج آپ کے بچے عام کھا رہے ہیں آپ دیکھئے کتنے غریبوں کے بچے جو عام سے پھل سے اناچ سے بہت سارے چیزوں سے بیچارے محروم ہوں گئے ہماری شریعت ہمارا دین پروسیوں کے حقوق ادا کرنے کا کہہ رہا ہے اتنی پیاری پیاری باتیں کتنے میں لکھیے کہ اپنے گھروں میں شوربہ زیادہ کھل ہو تاکہ پروسی کے کام آ جائے آپ کے گھر میں پھل آیا اس کے چھلکے باہر نہ پھیکو کسی غریب پروسی کا بچہ وہ چھلکے دیکھے گا تو کس کو صدبہ نہ ہو بہت خربت ہے میں صرف ماہ رمضان کی بات نہیں کر رہا اس میں تو آپ کری لیں کری لیں اپنے ابو گھر میں پہنچا دیں ماں باپ کو پہنچا دیں بھائی بہنوں کو پہنچا دیں رشتہ داروں کو پہنچا دیں آس پروس میں پہنچا دیں اور مہربانی کر کے اخلاص کے ساتھ پہنچا دیں ریاقاری اور نمائش کے لیے نہ کریں دیں اللہ آپ کو اور دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی خوب خوب برکتیں بھی عطا فرمائے گا کچھ کالس لیتے ہیں پھر انشاءاللہ مزید ارز کرتا ہوں اتھر تاری راول پنڈی سے ارز کر رہا ہوں سلسلہ آف اللہ کی طرف الحمدللہ اپنے برکتیں لٹا رہا ہے آج کا جو عنوان ہے کہ سخاوت رائے خدا میں خرچ اور خاتون جنت کا تو بالخصوص ہماری اسلامی بینے اس میں جو رہنمائی یا مدنی پھول جن سکتی ہیں شہزادی کونین کی صیرت مبارکہ سے اور بالعموم ہر اسلامی بھائی کو کوشش کرنے چاہیے کہ صدقہ و خیرات بڑھ کے کرے دعوت اسلامی کا مشک بار مدنی ماحول ہمیں یہ مواقع اتا فرماتا ہے مدارست المدینہ جامعیت المدینہ اسلامی بینوں کا مدنی کامور بیس سو دوسرے شوگجات ہیں تو جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے اللہ پاک ہم سب کو رائے خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ اتا فرمائے ماشاءاللہ ایک انڈا بھی صدقہ کر دیں دوڑا سے آٹا خیرات کر دیں مہت زیادہ نہیں تو کوئی دو چار پھل کے پیس ہی بھیجوا دیں مگر کریں جتنے دیکھنے سننے والے ہیں میں سب کو عرض کر رہا ہوں آپ غریب ہیں یا امیر ہیں آپ نے ماہ رمضان میں یہ صدقہ و خیرات کرنے کی امنیت کر لیں آپ بہت غریب ہیں نا بہت ہی غریب ہیں تب بھی آپ دس روپے صدقہ کر دیں میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں بارہ روپے صدقہ کر دیں میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں لیکن کریں ارے غریب کو تو زیادہ صدقہ خیرات کرنا چاہئے گا اللہ تعالیٰ اس کو اور اس میں برکت اور اور اس کا اللہ تعالی اس کو بدل عطا فرمائے گا تو یہ ضرور کیجئے گا غریبوں کی مدد کیجئے خوبصخاوت کیجئے جیب میں جو ہو دیتے رہی ہے غریبوں کو دیتے رہی ہے مستحقین کو دیتے رہے رشتہ داروں کو دیتے رہے اور برخصوص اپنے غریب والدین کو ضرور دیکھئے گا بعض اوقات اولاد پریشان ہوتی ہے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو بھی دیکھیں سلے رحمی کریں کھالا کے گھر کو طرح دیکھ لیجئے پوپی کے گھر کو دیکھ لیجئے مامو کے گھر کو دیکھ لیجئے چچا کے گھر کو دیکھ لیجئے اس طرح یہ جو رشتہ دار قریب قریب کے ہوتے ہیں بعض لوگ بڑے عجیب ہوتے ہیں رشتہ داروں کے مدد نہیں کرنی کیوں رشتہ داروں کے مدد نہیں کرنی کیونکہ یہ آپ کو وہ عزت وہ مان وہ سمان نہیں دیتے اس لئے رشتہ داروں کی مدد نہیں کرنی سلے رحمی پھر کس شیئے کا نام ہے سلے ریمی کو عدرہ بدلے کا نام تھوڑی ہے کہ اس نے اچھا کیا تو آپ اچھا کریں گے اب اللہ کے لئے بھلائی کریں اور رشتے داروں کو نہ نظر انداز کریں رشتے داروں کے ساتھ آپ کیوں اتنی توقع رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب میں نے بھنجے کو دیا تو میں نے بھتیجے کو دیا تو میں نے بہن کو دیا تو میں نے بھائی کو دیا تو انہوں نے مجھے کیا دیا بھائی آپ کو کیا لینا تھا ان سے آپ کو اللہ سے جنت لینی تھی یا ان سے عزتیں لینی تھی آپ کو کیا لینا تھا آپ کیا بدلہ چاہتے تھے بھائی دے کر بھول جائیں نیکی کر کے بھول جائیں گناہ کر کے یاد رکھیں رشتے داروں کو تو دیں ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دیں بلا بلا کر دیں اور مہربانی کر کے ان کی عزتوں کو سنبھال کر دیں آپ اپنے دو پیسے دے کر ان کی عزتیں نہیں خرید رہے ان کی مدد کر کر آپ ان کی عزتیں نہیں خرید رہے کہ جناب میں نے تمہاری مدد کی پورے خاندان کو بتا دیا محلے کو بتا دیا جناب میترس کی مدد کرتا ہوں بھائی جب آپ کو مدد کرنا آتی نہیں ہے تو مدد کرنے کا انداز سیکھیں قرآن کریم میں کتنا واضح تو پہ شاد ہے کہ اپنے صدقات باطل نہ کرو عزا دیکھو رحسان جتا کر آپ سبر کریں اگر مثال کا توبر آپ نے کسی رشتے دار کی مدد کی کسی بھائی کی مدد کی اپنی سگی بہن کی مدد کی اپنی بہن یا بھائی کے بچوں کی مدد کی ہے اپنے مطلب کے خود اپنی آس پاس کے رشتے داروں کی آپ نے مدد کی ہے تو بھائی مہربانی کریں مدد کرنے کے بعد اللہ نے مال دیا تو کوئی سینہ بھی تو اس سے مانگیں اللہ دل بھی اتنا بڑا دے کہ آپ برداشت بھی تو کر سکیں اور اگر آپ کو ریٹن میں کوئی ایسی چیز نہیں ملنی تو آپ اللہ سے اس کی بارکہ سے حجر و ثواب کی امید رکھیں رشتے داروں پر عموماً ریزلٹ نہیں ملا کرتے لوگ باہر دیتے کیونکہ باہر لوگ اعلان کرتے ہیں اشتہار چھپتے ہیں اب کیا ماں اشتہار دے گی کیا ماں باپ نے جب آپ پر خرج کیا تھا کہ دنیا کو بتا دے تھے کہ ہم نے اپنی اولاد پر خرج کیا ہے آج اولاد خرج کرتے تو بتا تھے میں ابو میرے ابو کو تو میں پاندہ ہزار روپے دے دیتا ہوں یار کبھی آپ کے ابو نے کہا تھا کہ میں اپنی اولاد کو اتنا دیتا ہوں ماں باپ نے زندگی بار آپ کو کھلایا پھلایا لیکن اگر آپ اپنے ماں باپ کو دو وقت کے لئے کچھ دے دیں یا مہینے میں دو مہینے میں کچھ دے دیں تو دنیا کو بتا دے کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں میں اپنے ماں باپ کو دیتا ہوں اللہ کے لئے دے نا کیوں دنیا کو بتا دیں بھربانی کریں اللہ کے لئے نیکی کریں اللہ کے لئے صدقہ ہوا خیرات کریں اللہ کے لئے عبادت کریں اللہ کے لئے غم خواری کریں اور اس سے مطلب کہ احسان جتانے والا یا عیزہ دینے والا معاملہ نہ کریں اور اس سے مطلب کہ اس کی تشریر نہ کریں کہ میں یہ کرتا ہوں میں وہ کرتا ہوں میں نے اتنا کیا میں نے اتنا کیا آپ کو اللہ نے احمد دیئے آپ چپ چاپ دے دیں اور بھول جائیں اس سے کئی واقعات ہیں لیکن چونکہ اب اس مختصر سے وقت کے اندر میں اتنے واقعات آپ کو بیان نہیں کر سکتا عزت ابو علیہ سمرکندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے کچھ مدنی پھول میں نے پڑھے تھے بہت اچھے لگے فرماتے تھوڑا ابو صدقہ ضرور کرو کیونکہ صدقے کی دس خوبیاں ہیں پانچ دنیا میں اور پانچ آخرت میں دنیا کی خوبیاں یہ ہیں آپ فرماتے دنیا کی خوبیاں یہ ہیں کہ مال کی پاکزگی بدن کی گناہوں سے پاکزگی بیماریوں اور بلاؤں سے خلاصی مساکین کی خوشی روپیہ پیسے میں برکت اور رسکی فراخی آخرت کی خوبیاں یہ ہیں کہ قیامت کی سخت گرمی میں صدقہ اپنے صاحب پر سایہ فگن ہوگا یعنی انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا ابھی کتنی گرمی ہیں کھڑا نہیں را جاتا باہر کتنا نصیب والا وہ شد جو رائے خدا میں صدقہ کرے کہ قیامت کے روح صدقہ دینے والا اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا پھر مسجد فرمائے اس کی بدولت سے حساب میں آسانی ہوگی یہ قیامت کے روز ترازو کو بھاری کرے گا یہ پل سرہ سے پار کروائے گا جنت کے اندر درجات میں اضافہ کروائے گا تو آپ غور کریں کہ سخاوت رائے خدا میں خرچ کرنا رائے خدا میں خیرات کرنا یہ کس قدر فائدے مند ہے آئیے کچھ کالس لیتے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ آو بھلائی کی طرف لگرانے شورہ بہت ہی پیارے پیارے مندجے پھول عطا فرما رہے ہیں لگرانے شورہ کی بارغم ہم التجاہے کہ اس طرح کا جذبہ ہمیں کس طرح سے ملے مطلب کیسے ہمیں یہ احساس ہو کے جو یعنی کہ رمضان میں تو ہمارا مائنڈ بن جاتا ہے کرنے کو رمضان کے علاوہ کیسے ہم ہمارا دل کرے گے ہم جو کھانے ہیں کہ وہ غریب لوگ تک پوچھانے کیا ان کی اس طرح کا کیسے مائنڈ بنے برائے کر رب اس کے بیانے میں کوئی مندجے پھول عطا فرما دے پس سیدھی سی باتیں ڈھونڈ لیں ڈھونڈنے سے مل جاتے ہیں ایسی فیملیز ایسے گھر ایسے خاندان کہ مدینے کی کئی گھر ایسے تھے کہ جن کے گھروں میں ضرورت کی چیزیں پہنچ جاتی تھیں اچانک وہ ضرورت کی چیزیں پہنچنا بند ہو گئیں پتہ چلا کہ امام زنو عبدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا کیونکہ وہ تھے جو یہ چیزیں ان کے گھروں میں پہنچایا کرتے تھے حتیٰ کہ جب آپ کو گسل دیا گیا بات وفات تو آپ کے جسم پر وہ سامان اٹھانے کے نشانات تھے یعنی لوگوں کو پتہ تک نہ چلا کہ ہمارے گھر پر یہ سارا سامان کون دے جاتا ہے یعنی خود پہنچا دیتے تھے اللہ اللہ یہ امیر لوگ باعث ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ ہاتھ جرگز کرتا ہوں یہ بھلاتے ہیں آؤ 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 ہم سے لے جاؤ اور اللہ کی نیک بد ہے جا جا کر دیا کرتے تھے میں نے یہاں تک کتابوں میں پڑھا ہے کہ لوگ جا جا کر دروازوں پر جا جا کر پوچھا کرتے تھے کہ آپ کے گھر میں فلا فلا چیز ہے فلا فلا چیز کی ضرورت تو نہیں ہے کسی کے والد کے انتقال ہو جاتا تو چالیس چالیس دنوں تک اور کئی کئی عرصے تک ان کے گھر کی وہ کفالت کر لیا کرتے تھے یہاں تو جہدادیں روٹنے کے لئے بیٹے ہوئے وراثت کا مال کھانے کے لئے بیٹے ہوئے عجیب حال ہو گیا ہے یہ دولت سے محبت نے ہمیں کہیں کھانی چھوڑا دولت سے بہت محبت ہے اللہ نے جب دولت دی ہے اللہ نے آپ کو رقم دی ہے اللہ نے آپ کو مال دیا ہے ارے اللہ کے بندو اس سے اپنی آخرت بنانا جو دنیا کی ایک لیمیٹڈ ضرورت رہا جاتے ہیں بس وہ رکھیں اپنے ساتھ کہ وہ آپ کو دنیا میں بھی کام آتی رہے گی مگر اتنا اللہ نے دیا ہے اس کو آگے بھیج دو بھائی جب بستر پر پڑے ہوئے ہو گئے اس وقت آپ بولو گئے کہ دے دو اس وقت آپ کی مانے گا کون ہاں جی آپ کی کون مانے گا آپ بھی بستر پر لیٹے ہوئے ہو اب پتہ ہے کہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں اور مال وال تو اپنے استعمال کرنا نہیں ہے آپ سمجھتے گا بہتوں کو بولو گا بیٹا میرے اتنے پیسے فنا جگہ پر خیرات کر دو تو اس وقت بیٹا آپ کی بات مانے گا وہ تو گھر والے آپ کی بات مانے گے کہ نہیں نہیں ابباجان دنیا سے جا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ بیٹا پانچ لاکھ ادھر دے دو پچیس لاکھ ادھر دے دو وہ اس وقت دل میں کہیں گے ابباجان کیا جاتے جاتے ہم کو کنگلا کر کے جا رہے ہو ابھی ابباجان چچا جان ابھی زندہ ہیں ابھی دے دیں رائے خدا میں دے دیں اور غریب کو بھی میں یہی مشورہ دیتا ہوں کہ دیں کچھ نہ کچھ دیں غریب سے بھی غریب موجود ہے ایک ایسا غریب ہے جس کے گھر میں تین انڈے ہے ایک ایسا غریب اس گھر میں ایک بھی انڈہ نہیں وہ اٹھا کر ایک انڈہ اپنے غریب بھائی کے گھر میں دے دے یہاں تو غریب بھی غریب کے امدرد ہی نہیں کرتا بلکہ غریب غریب کی ٹانگیں کھیشتا ہے اس کو نہیں دو میرے کو دو اس کو نہیں دو میں غریب یہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں ایسا نہ کریں سب کو سب کو میں کہہ رہا ہوں جتنے بھی آپ دیکھنے سننے والے ہمیر ہیں یا غریب ہیں میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں خیرات کرنے کی عادت پیدا کریں صدقہ کرنے کی عادت پیدا کریں اپنے گھر میں دعوت اسلامی کا جو مدنی حتیات کا جو باکس ہے نا چھوٹا سا ڈبا ہے وہ گھر میں رکھ لیں اور ڈالتے رہیں ڈالتے رہیں بلکہ آپ اپنے بچوں کو دیں وہ بچوں کی ملک نہیں ہوگا بچوں کو دیں بیٹا یہ دس روپے لو یہ ڈبے میں ڈال دو بچے کو پتا چلے گا کہ مجھے ڈبے میں ڈالنا بچہ پوچھے گا کیوں تو اس کو بتائیں یہ صدقہ و خیرات ہے یہ سخاوات ہے یہ دیں رہے خدا میں خرج کریں اللہ آپ کو اس کی اور برکت عطا فرمائے گا میں امید کروں مدنی چینل کے ناظرین جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں فردن فردن ایک ایک فرد کو کہہ رہا ہوں اسلامی بھائی ہے اسلامی بہنیں کہ ہم مطلب کہ جو بھی پاندس پندرہ بیس سو دو سو روپے پچاس روپے کہ میں انشاءاللہ اللہ کی راہ میں خرج کروں خلاص مستحق کو دوں ابھی زکاة کی جیسے میں زکاة کی بات نہیں کر رہا نا آپ بیوی اپنے شور کی اجازت لے لے کیونکہ عموماً شور کے پیسے اس کے پاس ہوتے ہیں اجازت لے لے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں دو پانچ سو روپے راہ خدا میں خرج کر دیا کروں کوئی ساتھ غریب نظر آئے تو دے دیا کروں یعنی گھر میں عموماً ماسیاں وغیرہ جو کام کرتی ہیں آس پاس کے آس پاس پڑوساً اس طرح کی ہوتی ہے واقعی غریب ہوتی ہیں دے دیا کریں قول دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد شہباز التاریدی راہ جیخان سے عرض کر رہا ہوں سلسلہ آو بھلائی کی طرف میں آج کا میں نے موضوع سنا سخاوت اس حوالے سے نگران شورہ نے جو آیت مبارکہ بتائی سبحان اللہ ہمارا رب عز و جللہ قرآن پاک میں کس طرح ہماری رہنمائی فرما رہا ہے سن کے ایمان تازہ ہوا ماشاءاللہ ہمارے دین اسلام نے ہر کام کرنے کا کیسا پیارا ایک طریقہ آتا فرمایا ہے بعض وقت ہم سوچتے رہتے کہ ہم یہ کام کیسے بہتر سے بہتر انداز میں کر سکتے ہیں اگر ہم قرآن پاک کو ترجمہ تفسیر سے پڑھنے والے بن جائے آحادیث مبارکہ پر سنت مبارکہ پر عمل کرنے والے بن جائے تو کوئی بائید نہیں کہ ہمیں کسی بھی دوسرے شخص کی بات کی حاجت نہیں کہ ہم یہ کام کس طرح کریں کس طرح نہ کریں ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور واقعی قرآن کریم میں صدقہ و خیرات کرنے کی زقاط دینے کی رائے خدا میں خرج کرنے کی بے شمار آیات اور بے شمار اس کی برکتیں بھی اور اس کے فوائد بھی الحمدللہ لکھے ہوئے ہیں کھول دیں یہ جو ہم صدقہ کرتے ہیں اپنے والدہ خود ہوگی ہیں نانی نانہ دہت ہوگی ہیں تو یہ صدقہ ان کے پوچھتا ہے ان کے نام کا لے کے ہم صدقہ کرتے ہیں دن میں نیت کر کے جی ہاں بلکل کر سکتے ہیں کیونکہ اصل تو سواب پہنچا رہے ہیں وہ ہزار کی ڈالر یا ایک ڈالر یا دس ڈالر تو پچاس ڈالر تو نہیں نہ پہنچا رہے ہیں آپ تو اصل سواب پہنچا رہے ہیں ہنے آپ نے کسی کی مدد کی سواب کے لیے کسی حاجت مند کی حاجت پوری کی سواب کے لیے کسی غریب کی مدد کی آپ نے سواب کے لیے تو آپ نے نیت یہ کی کہ یہ جو میں کر رہا ہوں اس کا سواب میری دادا کو میرے نانا کو میری نانی کو میرے فلا فلا جو مرحومین ہیں ان تک یہ ثواب پہنچیں ثواب تو زندوں کو بھی دیا جا سکتا ہے عصال پہنچانا عصال کرتا ہے پہنچانا ثواب ثواب پہنچانا جب ثواب پہنچانے کی بات ہے تو زندوں کو بھی ہو سکتا ہے فوشدہ کو بھی ہو سکتا ہے جیسے دعا مغفرت زندوں کے لئے بھی ہے فوشدہ کے لئے بھی ہے اللہ مغفر لیہینا ومیتنا یا اللہ مغفرت فرمہ ہمارے زندوں کی اور ہمارے مردوں کی تو صدقہ و خیرات جو آپ ثواب کی نیت سے کریں گے نیت ثواب کی ہونی چاہیے انشاءاللہ اس کا ثواب آپ جس کو کہیں گے اللہ کی رحمت سے اس تک ثواب پہنچنے کی صورت بنے گی کال دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نگرانی شورا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ آج کل روزہ جو نہ رکھنے کا ٹرنڈ کافی زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے عام طور پر یہ سننے کو ملتا ہے جی گرمی ہے جس کے ویسے روزہ نہیں رکھ سکتے عمومن لوگ کہتے ہیں کہ جی بوک لگتی ہے دو دو گھنٹے بعد کھانا پڑتا ہے یا پیاس بڑی لگتی ہے روزہ لمبا بہت ہے تو جب سردیوں میں آئیں گے تب رکھیں گے تو آپ کیا ان کو مدنی پھول دیں گے تاں کے وہ بھی روزے رکھیں اور بغیر عذر شریع یہ جو روزہ چھوڑ رہے ہیں اس سے باز آ جائیں جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بدقسمتی سے ساتھ یہ بھی ایک بہت بڑی بھی عملی ہے کہ ایک تعداد بلا اجازت شرقی روزے قضا کر رہی ہے اللہ کی پناہ یہ ماں بڑی نصیبوں سے ہمیں ملا ہے روزے بڑے نصیبوں سے ملتے ہیں اس کے دنیاوی فائدے تو اپنی جگہ پر ہیں جو جسمانی فائدے ہیں صحیح تو تندرستی ہے مگر ایک اللہ تعالی نے روزہ فرض کیا ہے اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب فلا چیز ہے فلا چیز ہے یہی چیزوں کی ہوتے ہوئے کروڑوں مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں بلکہ گھروں میں بچے روزے رکھ رہے ہیں جن پر روزے فرض نہیں ہے وہ بھی روزے رکھ رہے ہیں کمال ہے کہ بچے بچے روز دن پر فرض نہیں ہے وہ روزے رکھیں آپ پر فرض ہے اور آپ روزے نہ رکھیں ایسا نہ کریں روزے رکھیں مطلب دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے تو اب یہ ذہن بنا لوں کہ آپ کچھ نہ کچھ مدد کریں گے یہ جو سیلری والے جو لوگ ہیں جوب والے یہ بھی دو سو پانچ سو روپے کی خیرات کیا کریں ہر ماہ ہر ماہ دو سو پانچ سو روپے کی خیرات کرنے کا ذہن رکھیں جن کو مطلب میں کہتا ہوں جو فورٹی پلس ہیں نا یا ٹھرٹی پلس ہیں جو ٹھرٹی پلس ہیں تیس ہزار کے پلس ہیں وہ بھی دو سو روپے کی خیرات کر سکتے ہیں دو روپے کے صدقہ وہ بھی دے سکتے ہیں ہر ماہ تین سو تیرہ روپے کی نیت کے لے کے میں ہر ماہ تین سو تیرہ روپے رائے خدا میں خرچ کروں گا کچھ نہیں تو کم از کم ایک سو بارہ روپے کی نیت کر لے کہ میں ہر ماہ ایک سو بارہ روپے رائے خدا میں خرچ کروں گا یہ کرتا ہو سکتے ہیں آپ صحیح بتائیں یہ ہمارے یہ کیمرامین وغیرہ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی ایک سو بارہ روپے تو خیرات ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے یہ کیمرامین اب کیمرامین کی سیلیری ایک نارمل ہی ہوگی ہمارے پیچھے جو ڈائریکٹر اور یہ سارے بیٹے ہوں گے بات ٹرنٹی فائی پلس ہوں گے بات ٹرٹی پلس ہوں گے بات فورٹی پلس ہوں گے تیس ہزار چالیس ہزار پچاس ہزار سو پر ہوسط ان کی سیدریہ ہوں گی لیکن ایک سو بارہ روپے تو خیرات ہو سکتی ایک سو بارہ روپے صدقہ ہو سکتا ہے آپ کے دینے سے آپ کے مال میں زیادہ کمی نہیں آئے گی مگر جس کو آپ دے رہے نا اس کے لئے بڑی رہت کا سامان ہو جائے گا یہ میں آپ کو بتا دو دوائیں نہیں دے پاتے آدمی سو دو سو روپے گی اتنی غربت ہے تو اے میرے میٹھے و پیارے اسلامی بھائیو غریبوں کی مدد کے لئے میدان عمل میں آئیے اور غریبوں آپ بھی صدقہ ہوئے خیرات کی طرف جائیں ہر کوئی کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی آج پک کی نیت کہہ لے جو بھی بالک مجھے سن رہے ہیں وہ رہے خدا میں خرچ کریں ابو نے خرچی دیئے یا گھر سے خرچی ملی ہے کوئی چھوٹی موٹی آپ کو سیلری مل گئی ہے اس کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی نیت کریں دو بس دو سو پانسو پچاس روپے بس رہے خدا میں خرچ کرنے کی ہر کوئی نیت کریں بغیر صدقہ و خیرات و بغیر رہے خدا میں دیئے آپ نہ رہے بلکہ میں کہتا ہوں یہ ہمارے یہاں جو لنگرے رضویہ ہمارا ایک اکاؤنٹ بنا ہوا ہے مجھے بڑی یاد ہے کہ لنگرے رضویہ پر ہم بھی نے سنندہ بڑی پیاری دعا دیتی کہ یا اللہ جو لنگرے رضویہ میں دے نہ اس کی جیب کھالی ہو نہ تیجوری کھالی ہو یعنی نہ اس کے پر مال کی کمی نہ آئے یہ تنگ دست نہ ہو تو میں تو کہتا ہوں ایک سو بارہ روپے لنگرے رضویہ میں ڈال دیا گیا یہ بھی لوگ کھاتے پیتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھلانا یہ وہ عمل ہے کہ یہ جنت واجب کرانے والا عمل ہے اللہ تعریب ہم سب کو صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غریبوں کی اس طرح کی جو میں نے آج آپ کو ترقیب دی ہے مدد کرے یہ آج سے آپ نے شروع کر دینا ہے آج ہم نے سخاوت پر بات کی ہے بس آپ نے آج سے سخاوت شروع کر دینی ہے کچھ نہ کچھ نہ کچھ ابھی سے سخاوت شروع کر دیں جی کال چلائی ہے سخاوت کر رہا ہوں ہزارہ بات سے خیرلو خسکات کی بہت بڑی فضیلت الحمدلہ ماشاء اللہ میں کو بہت جاری ایک فضیلت ملی تھی ایک دن بس فجر کی نماز پڑھ کر آیا تھا دت روپے میں نے خیرلو جو خسکات و خسکات میں ٹال دیئے تھے جب وہ کہ پھر میں صبح اپنا بارہ در ایک وے دکان پہ گیا تو دیکھا تو رات کو میں نے اپنا درواز دکان کا بندی نہیں کر رہا تھا تو اللہ پاک کا ایسا کرم ہوا تو تکیہ بوکس کی وجہ سے میری دکان میں سے ایک تنکہ بھی جائب نہیں ہوا اللہ پاک کا ایسا کرم ہوا اشکاللہ الحمدللہ اور بس وہ جو شٹر تھا وہ بھول ایسا وہ ایسا اوپر تھا جو ہمارے دکان سے کام کرتے ہیں وہ بھی حیران دے گئے تھے کہ یہ کیا ماجرہ ہے اللہ پاک کا ایسا کرم ہوا بس آپ دعا فرمائے گا میرے دی گھر کے احلات سے وہ مجھ پر بھی اللہ پاک کا رہے کرم ہے لیکن ستکہ کرنا چاہیے بہت ستا پرسنے میں وہ بہت بچائیا عربی بلات ہیں اور ستکہ کرنے سے بہت بہت فائدہ ہوتا ہے تو اللہ کی رحمل جتنا دے گا انشاءاللہ اس کو فائدہ ضرور ملے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمل اور گھر میں ستکہ بہت سے رکھنا چاہیے اداز بھی لکھنا چاہیے اور صبح صبح کا صدقہ بلکل کامیاب ہوتا ہے اور وہ جو اس میں میرے وہ ہزاروں سے جو نکتان سے بچائیں اللہ پاک کا کرم تعالی اسلامی کا کرم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اللہ اور برکت دے اور یہ اچھی مدنی باہر تھی آپ کا خسن زن ہے کہ اللہ کریم نے اس صدقے کی وجہ سے اور واقعی صدقے کی وجہ سے بھی کرم ہو جاتا ہے کہ صدقہ یہ بلان صدقے کو نہیں پھلانگ تھی یعنی صدقہ تو صدقہ سے بلا ٹل جاتی ہے اللہ کی کروڑ ورحمت ہے تو صدقہ دینی کی عادت ہونی چاہیے میں تو اب یہ سوچ رہا ہوں کہ شاید اس حلسلے کے بعد کئی غریب لوگ ہوں گے جو انتظار کر رہے ہوں گے کہ یا چلو کوئی تو دیکھ کوئی سوچ رہا ہوگا کہ یا اللہ کرے گے وہ سن رہا اللہ کرے گے وہ دیکھ رہا اللہ کرے گے اس کو بھی پتا ہو اور شاید توری دیر کے بعد کوئی گھنٹی بجے گی فون کی اور کوئی مطلب کہ گھر پر آئے گا یا کوئی اس طرح کی ترکی بنا کر ہمارے کچھ حالات بہتر کر دے گا پانتت ہزار روپے میں کسی گھر کے حالات بہتر ہو جائیں تو آپ کا کیا جائے گا کسی کا روزگار شروع کروا دیں آپ کا کیا چلا جائے گا ہمت کرے ہمت اللہ نے جو مال دے اس کی راہ میں خرج کریں اللہ آپ کو اس میں سے مزید اس میں سے برکتیں عطا فرمائے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد ہمارا ایک سلسلہ ہوتا ہے ہم غلطیوں کی کوئی نشاندہ ہی آپ کے سامنے کرتے ہیں آئیے اب اس سلسلے کی طرف چلتے ہیں مرحبا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان مرحبا رمضان صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد اس میں کچھ سوالات ہمارے پاس ہوتے ہیں آئیے پہلہ سوال سنتے مرحبا رمضان مرحبا کیا روزے میں الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ روزے میں الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ایسا نہیں ہے روزے میں خدبہ خد کتنی ہی قے یعنی الٹی وومیٹنگ ہو جائے خواہ بالتی ہی کیوں نہ بھر جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگر روزہ یاد ہونے کے باوجود قصدن یعنی جان بجھ کر پے کی اور اگر وہ مو بھر ہے مو بھر کی تعریف کا مطلب کہ یہ ہوتا ہے کہ اسے بلا تکلف نہ رکا جا سکے ٹھیک ہے تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا یعنی اگر مو بھر ہے تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا قصدن یعنی جان بجھ کر مو بھر ہونے والی کہے سے بھی اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا جبکہ کہے میں کھانا یا پانی یا سفرہ یعنی کروہ پانی یا کھون آئے اگر مو بھر کہے میں سری بلغم نکلا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا قصدن کہے کی مگر تھوڑی سی آئی مو بھر نہ آئی تو اب بھی روزہ نہ ٹوٹا مو بھر سے کم کے ہوئی اور مو ہی سے دوبارہ لوٹ گئی یا خود ہی لوٹا دی ان دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا مو بھر کرے بلا اختیار ہو گئی تو روزہ تو نہ ٹوٹا البتہ اگر اس میں سے ایک چنے کے برابر بھی واپس لوٹا دی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور ایک چنے سے کم ہو تو روزہ نہ ٹوٹا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبیل امین صلی اللہ علیہ وسلم حی علی الفلاح